موسیقی 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 دیتا سیدید دوکھچ نوہ سنا میں نکو نوہ سنا راج رنین حسین دے ذکر دی کا سمیں جتنے کھڑے ہو بیٹھے ہو اے ذکر تے آترا کی کنائی تو وڈا دوکھ حسین دیتا سیدید میں سید پاڑی نہیں سنگ دا بھیرا جاتا تے میری سیندی آواز آئیے ادھرات ویلے میں کدفان کرے والی آپ نشان مٹا چھوڑے ادھرات ویلے میں کدفان کرے جی بابا ادھرات ویلے ادھرات ویلے میں کدفان بابا ادھرات ویلے مولا دادا حسین دیتا سیدید ریبوں ادھرات ویلے میں کدفان کرے والی آپ نشان مٹا چھوڑے ادھرات ویلے میں کدفان کرے والی آپ نشان مٹا چھوڑے ادھرات ویلے کوئی شام دا وسیدہ نہ دیکھے کوئی شام مٹا سیدہ نہ دیکھے ادھرات ویلے ادھرات ویلے ادھرات ویلے سیدید ریبوں مٹا چھوڑے سیدید رہا سیدید رہا سیدید رہا مٹا چھوڑے پستید رہا سیدید رہا سیدید رہا میں نہیں کھوڑا بابا میں کھوڑے سیدید رہا کھڑا ہے سد کہتے ہیں علوی صاحبی تو ودی قسم کوئی نہیں حسین دی دھی دے لکھتے ہاتھ رکھی کنا میں اگر علوی صاحب کو نسے خیرات حسین دی تصیدی دی میں قبر تو پنیے اندے سات یا آٹھ لوک میں دے کون لکھے پائیں ایتری جا دوک ایتو اگا آج تیمائیں سید نوہ کونی پڑا اگر سن سنگ دائیں راتی بستر تبیرو سے میری سین دا تری جا دوکھی ہو جی آئیں میری سین دی آواز آئیے اوہ مدہ آنکھا ہاں ندیکھے کوئی مدہ کھلے ہوئے وال ندیکھے کوئی کھا ہاں ندیکھے کوئی مدہ کھلے ہوئے وال ندیکھے کوئی مدہ دکھے مدہ دکھے جوانی آمن اوہ بینی کو نصیب ہو مظلوم دے نوہ ندیکھے دار نو کرم بابا دینیاں دے پردے ہو مولا مکانا کبول فر نو کرم بابا نو کرم بابا اوہ مدہ کھلے ہوئے وال ندیکھے کوئی اوہ سہنا سنگ سے ہی بھیڑ کھلو ملے مدہ مدہو سنگ سے ہی بھیڑ کھلو ملے مدہ 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 لکا یا جنگی کھڑا ہے ملے مدہ چاہتا میں مدہ کھرہا حسین دے تصدیر مظلوم دے عددار شلکن میں سید دو آئے میجی بابا میں نوکر با مدیاں کھا لنہ دیکھے کوئی مد کھولے والنہ دیکھے کوئی مدیاں کھولے سدکتیمہ سدکتیمہ دیان دے پردے ہو منے مدیاں کھولے سہنا سنگ سے ای بھیڑ کو لو ست کی دھیما لکو لو میڈا مییا تو لکایا جا دی کھڑا ہے سارا دی مظلوم در رکھان چا رنے ہو اے سین توڑے گریے قبول فرما میں سید دیلے جیڑے مقصد واسطے میں آذر ہویا میرے حصے دا گریہ ہو گیا جتنے مظلوم دے ماتمی عزدار تشریف گھنن میں نوکر امد یا کھا لنے دیکھے کوئی بد کھلے اوے والنے دیکھے کوئی سہنا سنگ سے ای بھیڑ کو لو آئیو میں سہنا سنگ سے بھیڑ کو لو میڈا مییا تو لکایا جا دی کھڑا ہے جتنے ماتمی آئے ہو او مظلوم دے دی دا دکھان چا رل کے مظلوم دے ماتم دارتا ناراض نتی وے میں دے حصے دی نوکری ہو گی گریہ مقصد ہو گیا ہاتھنا بات جوانی میں نوکرم سہنا سنگ سے ای بھیڑ کو لو سہنا سنگ سے ای بھیڑ کو لو لکا لو میڈا مییا تو لکایا جا دی کھڑا ہے صدقے تھی ماتمی آئے ہو گی گریہ صدقے تھی ماتمی آئے ہو گی گریہ نوکر دیاں دے پردہ اچھا چلو مولاد عظیم مدہ خانی ممبر کے موجود مظلوم میں نوکرہ مظلوم دے ماتمی آئے ہوئے میں لوی صاحبی کا حسائن دے تصیری دا بیا نوکردہ ہونا اون دا ایک حکم کھڑے کرنے جنا قائدہ چھوٹے نہیں سنو صدقے تھی ماتمی آئے ہوگا صدقے تھی ماتمی آئے ہوگا انکارتہ اور مطلب سے نہیں رہے آگا شکري صدقے تھی ماتمی آئے ہوگا سجاد بھیرا پیا وطان ونائے مریتور بطویر مٹائی وان متشامی لٹان والا یا ویل سجاد بھیرا پیا وطان ونائے مریتور بطویر مٹائی وان متشامی لٹان والا یا او پردے سن بین دشام دویچ سن بین دشام دویچ کوئی لکی اوئی کبار بڑا ایوان متشامی لٹان والا یا ویل جلدی خیم آگا ڈٹھیے اتھویر جراغ جلا میں نا اتھویر جراغ جلا میں نا کو آبد بھا تو ڈڑا رے لگ دائے میں کو آبد بھا تو ڈڑا رے لگ دائے میں ناویر چراغ بجھائی وان خد کے دین مولا مکانہ کمو سارے ماتمی حل کے چاوانیوں مدلوم دی ماتم ناری کریں یا حسین یا حسین یا حسین سدا جی او ماتمی مولا دے دن پہ جب چلا خنجر ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر سدا جی او ماتمی مولا دے ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر تھا اتنا خوشک گلہ مصطفیٰ کے بیت کا تھا اتنا خوشک گلہ مصطفیٰ کے بیت کا تھا اتنا خوشک گلہ مصطفیٰ کے بیت کا کہ بار بارے پانی تھا ماغتا ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر سدا جی او ماتمی مظلوم دے ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر مجھے حسین کی گردن نے کات ڈالا ہے مجھے حسین کی گردن نے کات ڈالا ہے ایک ایک شرم سے مکتر میں ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر مجھے حسین کی گردن پہ جب چلا خنجر ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر سدا جی او ماتمی مظلوم دے ایلی کے لالے کے گردن پہ جب چلا خنجر بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے اے صدا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے اے صدا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے اے صدا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے اے صدا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے صدا ہائے بابا نہ رو نہ روا ہائے ہائے جھولے تو اے صدا صدا جی امات میں مظلوم دے جوانیاں سلامتوں میں تو جان ہائے بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے صدا ہو کے غربت دے نا دے ہو کے غربت دے نا دے ہائے جیدہ ہائی پتیر تنا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے صدا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے صدا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے صدا ہو کے غربت دے نا دے ہو کے غربت دے نا دے ہائے جیدہ ہائی پتیر تنا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے صدا ہو کے غربت دے نا دے ہائے جھولے تو اے صدا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے صدا بابا نہ رو نہ روا جھولے تو اے صدا خدا جیو ماہ تمہیں مغلوم ہے باجوں تلوار سہی ڈے میں سگدہ ہنگوئے باجوں تلوار سہی ڈے میں سگدہ ہنگوئے دن جو لے ہاں تمہیں کوئے بابا میدان نظرہ بابا رونا رونا ہائے جو لے تو اے سدا بابا نہ رونا روا جو لے تو اے سدا بابا نہ رونا روا سدا جیو جو لے تو اے سدا بابا نہ رونا روا جو لے تو اے سدا اس غرد تیر آجانا چا سنگدہ تے ناچا سنگدہ تلوارا میرے پہلے قتل تے بہرہ سے کل نبوی چھوڑ مدارا تے مدلاش برامد کرنی ہے وچوک بردیا بدکارا جنا ڈو جیوار شعید تھیوان پھچے بغشیں بطری دھارا بابا نارو نارو آ جو لے تو اے اے صدا بابا نارو نارو آ جو لے تو اے اے صدا مارو مارو دی صدا میں پی آہا سنگدہ مارو مارو دی صدا میں پی آہا سنگدہ مارو مارو دی صدا میں پی آہا سنگدہ کل زال میں چاہے ہنجام ترے سردا بابا نارو نارو آ جو لے تو اے اے صدا بابا نارو نارو آ جو لے تو اے اے صدا بابا نارو مولا مکانا کبول فرماوی مہم سارے ماتمیاں دارا حکمی اپنے استاد دی یاد دیچ مولانا دے درجات بلان فرماوی دوار میں وخان کلیری صاحب دی با یاد دیچ دو دو مزرے اندباد دعا لگن دری گائی اجڑی تید یوسف ثانی کو امت نے رجل اٹیا اکبر دی جوانی کو کوئی رسام ویشاد سکر دے دے آئے آئے میں کی تیادہ کوئی ایہ وہ بیاں کیا میں لکھا کوئی رسام ویشاد دے ایہ امائیں کی تیادہ کوئی ایہ وہ بیاں کیا میں لکھا سدا جیو ماتمی مارک صدا جی ہو مظلوم دے ماہ تمی آزادار آخری ستر آخری مصرہ جتنے مظلوم دے ماہ تمی شامل ہو سک دے ہو آخری ستر بیا پڑھ دا جیڑے ویر دی الفت دے ہن تو فیڈی وان بیج جیڑے چھوٹیاں و لے دے ہن چولے سیواں بے جے پاوردائیو کو ماکا ہے وہ بیا کیا مائلے کھا پاوردائیو کو ماکا آخری ستر آخری ستر سیادہ دے تداخت ملیا ہتم ہو گئی نوکری خالقیند نصیب اچھ ذکر ہو سی تروسی میں صدقی تھی کربلا دی گرم زمین تلتھا بیٹھا ایک بند پڑھ دا صرف بھائیان دے حکم دی تامیلی چھ اکھے چہنجوان ونجن میں دعا پیا مگینا کربلا دی گرم زمین تلتھا بیٹھا سجدی ہوا خبے گزر دی پائی خبے دی ہوا سجدی گزر دی پائی کہیں کہیں وہے لے کبزہ تلوار تو میں تھچا کیا دے میں نے پردیاں دے زامین کن گائے تو میں صدقے دے انہوں یسرے بھی چدھی دا خطا ہے سیادہ دے تدہ خط ملیا وہاں باؤں اوکھے وے آئے ملکہ کام نسا دی تدہ خط دی ہارے ایک ستر اتوا پی دی دک بار دی مار سیادہ دے تدہ خط اپا اس نہیں سن سنگیا کیوں جو دور یہ مان دنیا دی حالات بدل گیزدگی دے نہیں کیتے اکبر شاہ دی رو سارے پائے ہو اتنی ازادہ داری اتنے ٹائم تائیں شاہ میں غریبان دا وقت قریب ہو گئے آخری باند پیا پڑ دا ذکر دی کا سمیں اپنی مجلس واسد نہیں صرف دعا واسد محنت کڑا کرے جو ہی کھان جو حسین دے ماتمیاں دیا ہوئے میں یقین رکھ دا مولا دی ازادہ داری کرائی نے مظلوم دے استصدی دی کا سمیں جانا باند پیا پڑ دا جنہ دیا چھوٹیاں اولادن اوہ حسین دے ماتمی ضروری دفعہ کرے سن اوکھے تبا میں سوکھے شام تے روم دیا فوجان کل رست گین کے بابے دی جھولی چاہو بیٹھیں انہوں آئے جنہ کعبہ دین دا ڈہانہ ہی حرامی دے بچے جنہ گڑیتی شبیر دی کو کیوں سڑا آئی غریب دیا جنہ یہ ظالمان ناڈے جھنے کا میں کو ملا رہی ہے نہیں ظالم ظلام کری دا جائیں دے پیو تے اوکھا وقت تو وہ یوں دی دی کو نہیں جھنے گئی دا سیادہ دے توڑے کام سنے سیادہ دے کنجتاں احساس کری دا اوہ تے دیا جھنکا دا پائے ملوائیں دا ایدہ غادی ہوں دا مالکہ این حسین دی تسیدی دا واسطہی مرہ برامان دا پر خلوص احتمام ماروان شاہ انشاہ سکھی اپنے دربارش قبول فرمائے مہممد جنائد مہممد جنائد پانج مہینے تیگن بیمارے پانج مہینے تیگن بیمارے حسین دی تسیدی دا مولا سیادہ تا فرمید مالکہ جنہ جنہ مظلوم کربلا دیدہ دارہ مولا دے پاک ذکر چھ نیاز رہ لئیے مالکہ اونہ ہتھا کو کئی نہ ماتھا ہاتھ نہ بات ہاتھ نہ بات نادے جھنکا میں کو ملانہ یہ ہے نئی ظالم ظلام کریدہ جہدے پیوتے اوک ہے وہ وقت ہوئے اندی دھی کو نہیں جھنکیدہ سیادہ دے توڑے کامس میں ہے ہے سیادہ دی کجھتا ایسا سکریدہ اوہ تیدیا جھنکاندہ پائے ملویندہ ہیندہ غازی ہوندہ جیندہ مولا دے ازادہ اور بزرگ لاکر جڑے کپرہ جوان ستن اوہ ایک بند پردے ہونے آئے توڑے روان تے دی لے تا سار جاؤ توڑی آکھ جانے تے شام دی لٹی سین جانے پردہ پیاں ڈین ڈھال گیا آیا خیر ڈامی دا تلے خنجر نماز پڑی گئی جائیں چادر دا اپا سہا جانے اپا سہا جانے اوہ آز اللہ مدنہ نال لہی گئی روان دے کیوں دے آئیں ہار لاش کو چاوان پیو گیا دی لاش کو چاوان دی گئی جڑا والا ہان کان لخمی اوہ تن شام غریبا مولا مولا حاجی بشیر حسین بیمارے انسان دا وستی سیا تتا فرمائے ان ذکر پاکی جنہی سر علائے مخدوم ہے کونہ اندہ دکھے پاسے دا وستی انہ حتہ کو کجنہ موتھاج نہ کریں انہ دی نظر نیاز اپنے دربارج قبول فرمائے مالکہ مظلوم دے ذکر دے صدقہ مجلس ازا دے سال سواب احمد بخش اندی اہلیہ ملازم حسین محمد بخش اور جنید وال ساجد حاجی بشیر احمد مالکہ انہ کو سیاتے کاملہ کو لیتا فرمائے تا دی ذات جان دیئے جنہ جنہی سر علائے مالکہ از ذکر پاک انہ دا قبول فرمائے نظر نیاز قبول فرمائے مالکہ نوجوان ازادار بیمارے بھائی کبال دا بھانجا انہ دا قریبی جنہی رشتدار مالکہ انہ کو سیاتے کاملہ کو لیتا مالکہ حسین مظلوم دا ماتمی انہ دا بیٹا بیمار شہزاد دے دا واستے انہ کو سیاتے کاملہ کو لیتا شہزاد کو حق اللہ اللہ روزگار اتا فرمائے میرے ایک دوستے رشیہ بیٹھے وہ اٹھا ہی فسا بیٹھے وہ واپس ہی نہیں آسکتا انہ کے لئے خصوصی دعا ماتمی مالکہ انہ دوست جنہی مصیبت ہے مظلوم حسین بات چھا دے آخری وقت دا واستے انہ دے مصیبتان دور فرمائے جنہی ہاتھ چاہیے کھڑے جی بابا مالکہ امام حسین بات چھا دے سونے بچھر شہزادے لکھ پر دی جوانی دا واستے جیڑے مومن مخصوص دا نا چاہندے پر انہ دے بچھے ہیں دے زندگی دراز فرمائے سارے جنہ مگسی برادران جتنہ بھی مظلوم کربلہ دے ازاداراں انہی ازاداری چھسا گدہ ہے چودہ معصومین جاندے انہ دے ذات جاندی ہے مالکہ تو رہی میں تو کری میں انہ دے مال رزق عزتی جزافہ فرمائے انہ کو کہیں دے موتھاج نہ کر انہ جوانا دے زندگی دراز فرمائے مالکہ تو رہی میں تو کری میں حق حلال دینا دے کھٹیج برکت اتا فرمائے مالکہ جتنے حق تو تائی کرنے جنہ مجلس پاک کر رہی ہے ایسا سمایت پڑھنے لیے سمایت مالکہ جلے ساڑے عزیز و قارب رشتہ دار مولا کو رو کے ٹرگن مالکہ انہ دے درجات بلند فرمائے جلے ذکر پڑھ کے ٹرگن مولا دے زاکرین نوہ خان علماء و کرام مالکہ انہ دے درجات بلند فرمائے مالکہ جی بابا اللہ بچائے بیمارے سیعت کاملہ کلی اتا فرمائے زید بیدی بیٹی بیمارے مولا سیعت اتا فرمائے مالکہ رزاد جان دیئے جتنے حضادار دلیچ نیک خیشات گی دی کرنے تیری شریعت نزدیک جائز مولا آسان تا پوریا فرمائے مالکہ بھئی مجید پوتر بستے مالکہ عمران حسین بیمارے سیعت کاملہ کلیت مالکہ رزاد جان دیئے جیڑے ہاتھ تو چاہی کرنے جو ہی دل اچھ اپنی خیشات گی دکھنے مالکہ آسان تا پوری فرمائے نظر و نیاز قبول فرمائے مالکہ سارے رال کے امین اکسو این ویلے دا واسطے شام غریبا نواسطے سارے وارس دا جلدی زہور فرمائے نمازی و روزہ دار بنا مظلوم دا سچا ازادار مالکہ حاجی مرید کو سیعت کاملہ کلیتا مالکہ جتنے مظلوم قرآنہ بیمار حادثاتی چن مالکہ انہ کو سیعت کاملہ کلی مالکہ این ویلے دا واسطے ازاداری بھی قبول فرما نظر و نیازی قبول فرما زاکرین دا پڑیا قبول فرما ازاداران دا گریہ قبول فرما ایسا فقیران دے چار لفظ قبول فرما انہ نعمل بدل جتنے مولا قرآنہ نے ٹور گئے ہیں مالکہ سارے اندے درجات بلند فرما مالکہ جنہ بارگاہ واسطے جگہ دیتی ہے مالکہ دنیا ترگن درجات بلند فرما مالکہ تورہی میں توقری میں ہر دلی نیک خیشات پوری فرما سارے بارویں حدید جلدی ظہور فرما مولا حدید زیارت تو مشرف فرما اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد واجل فرجہ